الحمدللہ عبادي الذین آمنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون كل نفس زائقة الموت ثم الينا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانحار خالدین فيها نعم اجر العاملين الذین صبروا وعلى ربهم يتوكلون وکای من دابة لا تحمل رسطها اللہ يرزقها وإياكم وهو السمیع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والرد وصخر الشمس والقمر ليقولن الله فعنا يؤفكون اللہ يبسط الرزق لمن يشاو من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء مان فاحیا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهی الحيوان لو كانوا يعلمون فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْبُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاتِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلْ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمِ لَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْوُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَفُ قَوْلِي اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُخْنَا اَتْبَاعُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُخْنَا اجْتِنَابَةً اللہم ربنا اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصو بالحق وتواصو بالصبر آمین یا رب العالمین اس نشست میں ہمیں پہلے تو گدشتہ نشست کا کچھ قرض ادا کرنا ہے سورہ انقبوت کے چھٹے رکوع میں جو پانچ آیات مسلسل آئی ہیں اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل ان میں سے بعض حصہ ہم پڑھ چکے ہیں کچھ تھوڑا سا حصہ باقی ہے پہلے اسے مکمل کر لیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہجرت کا بیان ہے اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو یقیناً میری زمین بہت کشادہ ہے پس صرف میری ہی بندگی کرو زمین سے بندے نہ رہو میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور میرے دین کے لیے اگر تمہیں وطن کو خیر بات کہنا پڑے تو بخوشی اس سے تعلق منپتے کر لیں نمبر دو موت کا کوئی خوف اپنے قریب مچانے دو کل نفس زائقت الموت ہر ذی نفس کو موت آ کر رہے گی یہ مرحلہ ہر انسان پر آ کر رہے گا سمہ علیہ نا ترجعو پھر ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے کیسے فرار اختیار کریں گے وہ موت کو کیسے نا پسند کریں گے ہم ان کے محبوب ہیں وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے مطلوب ہیں وہ ہمارے تعلیم ہیں ہم ان کے مقصود ہیں وہ ہمارا قصد کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مقصود اور مطلوب اور محبوب کی تو طرف انسان پیش قدمی کرتا ہے سمہ علیہ نا ترجعو ہماری طرف لوٹایا جاؤ گے ہمارے ہی حضور میں تمہیں آنا ہے لہذا موت سے فرار چیمانی دارت والذین آمنوا عملوا صالحات اور جب ہمارے حضور حاضر ہوگے تو جو ہمارے وعدے ہیں وہ پختہ ہیں ان کے بارے میں بھی کسی شک کو شمع کو اپنے قریب نہ آنے تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ نیک عمل پر پہلے درس میں بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں جب بھی ہم یہ لص پڑھتے ہیں تو نیکی کا جو ہمارا تصور بن چکا ہے وہی سامنے آتا ہے عبادات ہیں اتباع سنت ہے یا پھر عبادات میں نوافل کا احتمام ہو رہا ہے یا اتباع سنت میں خوب غلو ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو ہے لیکن دین کے لیے دین کے غلبے کی جدو جہود وہ سرے سے ہمارے یعنی تصورات ہی کے دائرے سے خارج ہو چکی ہے جبکہ جس وقت یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہو رہے تھے ابھی شریعت تھی نہیں ابھی زکاة بھی فرض نہیں ہوئی ابھی روزے کا کوئی وجود نہیں نماز کے بھی ابھی وہ پانچ وقت کا نماز کا نظام ابھی نہیں آیا ابھی سود کی حرمت نہیں ہوئی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تو اصل عمل صالح کیا تھا دین کی دعوت اور اس میں صبر اور استقامت یہ ہے عمل صالح وہ جدو جہود جس کے نتیجے میں اسلام کا غلبہ ہو اسلام کا بول بالہ ہو اسلام کی دعوت پھیلے کل کا کل عمل صالح مکی دور میں یہی تھا یا یہ کہ رات کی نماز ہے کھڑے رہو اللہ کے حضور میں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے جس کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں دولت بھی وہ اپنے پیسے سے ان غریبوں کو ان غلاموں کو خریدے اور آزاد کرے جو ایمان لانے کی پاداش میں وہ صدائیں بگت رہے تھے کل عمل صالح مکی دور کا یہی ہے اس کو ذہن میں لکھئے اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ٹھکانہ بنا کر دیں گے ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت کے بالہ خانوں میں جن کے دامن میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نعم عجر العاملین بہت ہی اندہ ہوگا یہ عجر و ثواب عمل کرنے والوں کا سعی کرنے والوں کا محنت کرنے والوں کا مشقت جھیلنے والوں کا اللذین صبروا علا رب نہیں بے توکلوا یہ جو آیت ہے بہت مختصر آیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر خجم چھوٹا ہے لیکن یہ اہم ترین آیت ہے دو الفاظ میں گویا کہ ایمان کی اصل حقیقت کو سمو دیا گیا صبر اور توقل سارا سارا اللہ کی ذات پر سارا انحسار سارا دار و مدار سارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات اسباب و مسائل کو بندہ مومن استعمال کرتا ہے کرنے کا پابنگ ہے اس کے لئے ہر انکانی صحیح کرنا اس پر فرض کیا گیا جو بھی تمہاری حد استطاعت میں ہو سامان بھی فراہم کرو ہتیار بھی فراہم کرو قوت جمع کرو لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ان وسائل و اسباب پر ہے جو کوئی ہو گیا تھا غزوہ غنین کے واقعے پر کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے تو ہم نے شکست نہیں کھائی آئیتوں ہم بارہ ہزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات لاپسند ہوئی سورہ توبہ میں جب غزوہ غنین کا ذکر آیا ہے جب تمہیں اپنی قسرت پر ناز ہو گیا تھا تو بہت غرور کے اندر مطلع ہو گیا تھے چند لوگ ہوں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ غزوہ عہد میں بھی پیتیس حضرات تھے جن سے ایک خطا ہوئی تھی لیکن اللہ نے جب سزا دی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری مسلم جماعت ہو اس وقت کے تمام مسلمانوں کو کتنے بڑے بڑے صدمے جو ہیں جیلنے پڑے خود حضور کس طرح مجروح ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا صدمہ ہوگا جو ہر مسلمان کے دل کو پہنچا خطا صرف پیتیس افراد کی اسی طرح غزوہ غنین میں یہ نہ سمجھئے کہ تمام مسلمانوں کو معاذ اللہ وہ کوئی ناز ہو گیا تھا لیکن کچھ لوگ تھے خیال آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا گیا کہ وہ بارہ ہزار کلشکر وہ پہاڑیوں کے اندر کمین گاؤں میں سے جب ان کی موچھاڑ آئی ہے تو پاؤں جو ہیں اکھڑ گئے بھگ در مچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تیس چالیس افراد رہ گئے لیکن صحیح تر روایات جو ہے یہ مولانا سید سلیبان ندبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ سے اختلاف کیا ہے صدت کی کتاب میں علامہ شبلی نے تو لکھ دیا تھا تیس ہی افراد رہ گئے تھے لیکن دونوں نے پرحاشیہ میں موجود ہے کہ نہیں یہ غلط ہے صحیح روایات یہ ہے کہ تین سو چار سو کے قریب مسلمان حضور کے ساتھ رہے لیکن بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا باقی رہ جانا بھی واقع ہے یعنی بہت بڑی بھگ بھگ تو معلوم ہوا ہے کہ صبر اور توقع یہ دو شرائط ہیں ایک طرف استقامت جمع رہو ڈٹے رہو جھیل و برداشتہ تحمل اور کارا توقع اللہ سے اللذین صبرو وعلا ربہم يتوکرون وقائی من دعبت دیکھئے ہر انسان کے لئے ایک اور تشویش ہوتی ہے ایک تشویش تو زندگی کی موت نہ آ جائے ایک تشویش کیا کھائیں گے کہاں سے رزق ہوگا آخر بال بچے ہیں گھر بار والے ہیں معاشقہ سلسلہ ہے اس کے جو بھی ذرائع ہیں مسائل ہیں اب جیسے حضرت خباب بن العرب رضی اللہ تعالیٰ اب ان کے جو بھی پیشا تھا ان کا لوہار تھے محنت کرتے تھے گاہک تو وہیں موجود تھے اب وہ گاہک سب کے سب اگر حجرت کر کے چلے جا رہے ہیں مدینہ تو اب ان کے لئے ایک مشکل پیش آگئے کی نہیں آگئے اس اعتبار سے یہ رزق کا معاملہ یہ تشویش تبعی طور پر ہر انسان کو لائق ہوتی ہے لہذا اب اس کا اضالہ کیا جا رہا ہے کتنے ہی اتنے ایسے چوپائے ہیں اس زمین میں وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ یرزقہ وہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی لے گا وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر تبکل وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ در حقیقت اسی کا ایک رخ ہے اللہ پر یہ بھروسہ ہو کہ رزق اللہ کے زندے ہے اور اللہ تعالیٰ وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے وسائل اور ذرائع محتاج ہیں اپنے نتائج کو پیدا کرنے میں اللہ کے اذن کی یہ اچھی طرح جان دیجئے کسی شئے کی تاثیر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ اذن رب نہ ہو کوئی ذریعہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتاج نہیں ہے بتائل اور ذرائع کا جیسے کہ سورہ اطلاق میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رس پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ لیکن یہ کہ توقف شرط ہے اس موضوع پر بڑے پیارے جملے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ یہ ہے کہ موارث کا جہاں تک تعلق ہے انجیل میں جو موارث ان کے آئے ہیں بڑے مؤسر موارث ہیں وعظ اور تمثیلات یہ میں سمجھ پا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہیں تمثیلوں کے بادشاہ اور وعظ ہونے کے درجے میں بھی ان کے جو موارث ہیں انجیل میں وہ چوٹی کے موارث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات زیادہ ہمارے پاس ریکارڈیڈ نہیں ہیں ایسے بھی خود کے حضور نے دیئے ہیں کہ آپ نے صبح سے دینا خطبہ شروع کیا پھر نماز کا وقت آیا پھر اس کے بعد بھی جاری ہے پھر نماز کا وقت آیا نماز پڑھتے پھر جاری ہے ایسے بھی خطبے کے ریکارڈیڈ نہیں اس لیے کہ سب سے بڑا جو وعظ ہے وہ قرآن مجید ہے وہ محفوظ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و موائث بہت کم محفوظ ہے لیکن یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے موائث ہیں انجیل میں کیونکہ وہاں وہ کتاب قرآن کی طرح کی کتاب تو وہاں تھی تھے اصل میں انجیل ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی احادیث وہ وحی جو ان پر ہوئی اور حضرت مسیح کی صیرت ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو انجیل بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت احادیث نبیہ اور قرآن مجید کو جمع کر لیں اور گڑڑ کر لیں ملا دیں آپس میں تو وہ جو شکل اختیار کر لے گی وہ انجیل کی شکل تو انجیل میں حضرت مسیح کے موائث میں بڑا پیارا جملہ ہے اپنے انہوارین سے خطاب کر کے انہوں نے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے تم جنگل کی چریوں کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ حل چلاتی ہیں نہ وہ کوئی بیج ڈالتی ہیں نہ وہ کوئی فصل کٹتی ہیں نہ کہیں کھتے بھر کر رکھتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح اپنے گھوصلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں تو ذرا سوچو کہ وہ رب تمہارا تمہارا وہ باپ آسمانی باپ جو جنگل کی ان چڑیوں کو کھلا رہا ہے کیا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا لیکن تمہیں یقین حاصل نہیں بہت ہی کم یقین ہے جو تمہیں حاصل اور تم کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ کاتتی ہے نہ بنتی ہے نہ کہی کوئی کپڑے سیتی ہے لیکن اس کے بابس میں تم سے کہتا ہوں کہ جتنا خوبصورت اور شاندار لباس اس کو ملا ہوا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و سوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا یعنی جنگل کی یہ پھول جو ہے ذرا ان کا لباس تو دیکھو وہ مقملی لباس جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے چاہ کیا رنگ اس میں اللہ تعالی نے اور چاہ کیا گلکاریاں کی تو جو اس جنگل کی گھاس کو یہ لباس دے رہا ہے جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دی جائے گی تو کیا وہ تمہیں لباس نہ دے گا یہ وہ توکل اللہ تعالی کے رضاقیت پر یقین یہ ہے کہ جو اس راہ میں بہت ضروری ہے تو فرمایا وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تمہیں بھوک اگر لگی ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے تم اگر کسی وقت کوئی دعا کر رہے ہو تو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ سننے ہی رہا تمہاری دعا سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تمام مسائل و ذرائع اس کے ہاتھ میں جو اللہ کا حقیقتاً تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے رزق پہنچائے گا جہاں سے کہ اسے گمان تک نہیں ہوگا اور وہاں سے اس کے لئے راستہ نکال دے گا جہاں سے اسے کوئی امید نہیں ہوگی میں تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سیرت کا خاص طور پر یہ جو پہلو ہے میں جب دیکھتا ہوں تو واقعیتاً یقین کا درجہ جو ہے آخری درجہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر سن دس نبوی کے ماحول میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں جبکہ ابو طالب پہ انتقال ہو گیا مکہ میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا حضور پھر تائف گئے ہیں اس امید میں کہ شاید وہاں کے تین سرداروں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے اور وہ مجھے اپنی جگہ پر اپنے ارپاس بولا لے اور وہاں ایک بیس بن جائے میری دعوت کا وہاں تینوں نے جو اس وقت سلوک کیا ہے دس برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکہ میں وہ کچھ نہیں بیٹا تھا جو ایک دن میں تائیس میں بیٹ گیا واپس آئے ہیں تو ایک مشرق کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو سکے ایک کے پاس پیغام بیجا اس نے ماضیت کر دی دوسرے کے پاس پیغام بیجا اس نے انکار کر دیا تیسرا ہے کہ پھر جس نے کئی خبور کیا ہے مطن بن علی اس نے کہا ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں آؤ اور لے کر جاؤ اس لیے کہ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے سکل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی میں مکہ میں داخل ہوں کیا پتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اقدام کر بیٹھے اور وہ کہہ دا مجھے کیا معلوم گے کسی نے پناہ دیتا تو مطن بن عدی اپنے چھ بیٹوں کو لے کر باہر آیا ہے مکہ سے ہتیار سجا کر اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتا ہوا کہ لوگوں میں نے محمد کو پناہ دیتا اب ان حالات کو ذہن میں رکھئے کہاں سے امید کی کوئی کرن کسی کو نظر آسکتی ہے یجعلنہو مخرجن اللہ تعالی پھر جو ہے مخرج کہتے ہیں راستہ ایکزٹ نکلنے کا راستہ مخرج ایکزٹ جیسا لکھا ہوتا ہے ہالز کے اندر اور وہ سرخ رن کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ہے نکلنے کی جگہ خدا نہ خاصلہ کو حادثہ ہو جائے کوئی آگ لگ جائے کوئی دھماکہ ہو جائے تو جلدی سے ان دربازوں کے طرف لپکو یہ ایکزٹ سے تو یجعلنہو مخرجن اللہ تعالی اس کے لئے راستہ نکال دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَاِحْتَسِتْ اب آپ کو معلوم ہے اسی سال چھے افراد ایمان لے آئے جو مکہ مدینہ سے تعلق لکھتے تھے اگلے سال بارہ ہو گئے اس سے اگلے سال بہتر آگئے اور مدینہ منورہ کی طرف شاعراء جو ہے ہجرت کی وہ پوشادہ ہو گئے تو اللہ تعالی راستہ دیتا ہے انسان کا کام یہ ہے کہ جمع رہے ڈٹا رہے جو کچھ اس کے بس میں ہے اس میں کوئی کمی نہ کرے اگر جو کچھ اس کے امکان میں ہے اس میں کمی کرتا ہے تو وہ مجرم اور اگر جو کچھ اس کے بس میں ہے اس کے امکان میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے وسائط وہ موجود ان میں سے کوئی بچا بچا کے نہ رکھے جو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں اپنا سب کچھ لگا دو باقی اللہ پر توقل کرو اب اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گا نتیجہ برامت ہو جائے گا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے یجعل لہو بخرجم ویرزق من حیث لا يحتصد تو معاش کی فکر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اللہ کی رزاقیت پر عدم اعتماد کا احضار وہ کھلائے گا اس کے ذمہ ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها کوئی چوپایا تک نہیں ہے زمین میں کہ جس کا رزق اللہ کی ذمہ نہ ہو نہ معلوم کیا کیا اس نے ذریعے بنا رکھے ہیں کیا کیا وسائل ہیں کیسے کیسے خزانے ہیں کس کس طور سے کن کن جانداروں کو کیسے کیسے رزا پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے رزاقیت کا یقین اور یہاں بڑا پیارا انداز ہے اور چونکہ مشکات نبوت تو ایک ہی ہے اسی کی روشنی ہے وہ مشکات نبوت ہی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے موائز میں بھی وہ نبوت ہی کی مورانیت ہے اللہ کے نبی تھے جلو قدر پیغمبر تھے مہ اللہ تھے کلمت اللہ تھے اسی طریقے سے وہی بات یہاں ہے کہ کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور کیا پہلوں میں جنگل کی چڑیوں کو دیکھو اور جنگل کی سوسن کو دیکھو جیسا اللہ تعالیٰ اسے لباس دے رہا ہے جس طرح وہ جنگل کی چڑیوں کو جو ہے رضا پہنچا رہا ہے تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنچائے گا اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں کہ اب ایک ایک آیت آئے گی ایک آیت کفار کی طرف ایک آیت اہل ایمان کی طرف اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو لَيَقُولُنَّا وَوْ لَعْزِ مَنْ کہیں گے اللہ اللہ نے کیا ہے فَنَا يُوْفَقُونَ تو پھر یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں یہ بارہا عرص کر چکا ہوں میں کہ اصل میں مکہ کے لوگوں کا جو بھی عقیدہ تھا شرک کا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتے تھے خالق و اللہ ہی کو مانتے تھے ایک ہی اللہ آسمانوں کا زمین کا سورج کا چاند کا سیاروں کا ثوابت کا سب کا ایک ہی اللہ ہے ان کا شرک اس درجے میں تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں ان کی شفاعت سے وہ گناہکاروں کو بخش دے گا کچھ کو اللہ نے اختیارات دے دیئے ہیں تفریز کر دیئے ہیں دیلیگیٹر آتھارٹی ہیں وہ دیوتاں ہیں دیویاں ہیں ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے تو کچھ ڈندوت کی جائے کچھ ان کے لیے بھی انہیں درانے پیش کیے جائیں وہ خوش ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائیں یہ ان کا شرک تھا ورنہ قرآن بار بار کہتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو کس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو لا يقولن جاراز من یقینا یہ وہی سیغہ ہے تاقید کا انتہائی تاقید کا پکار اٹھیں گے فورا اللہ تو اس کو ماننے کے بعد پھر کدھر سے لوٹائے جا رہے ہیں پھر یہ کون ہے جو ان کے روح کو موڑ دیتا ہے مجھول کا سیغہ ہے کہ کون ہے جو ان کا روح موڑ دیتا ہے کدھر سے یہ پھر آئے جا رہے ہیں میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ان کا تلبیہ وہ تلبیہ اس کے اندر بھی توحید شرک میں آتی ہے شرک پھر توحید کی طرف لوٹ جاتا ہے لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق اللہ شریکا تملکہو وما ملک ہمارا آپ تلبیہ جو ہے وہ اس شرک سے خالی ہو گئے ہیں کسی شریک کا ذکر نہیں ہے لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمد والنعمت لکا والمولک لا شریک لک یہ آج تلبیہ ہے پہلا عصر تو وہی ہے حاضر ہوں میرے پروردگار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اور خود وہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے اختیار اصلا تو تیرا ہی ہے تیری ہی delegation authority اس کے پاس ہے وہ شریک تو ہے لیکن حقیقت میں وہ خود اپنی ذات میں in his own right اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار تیرے ہی اختیار تیرا ہی اختیار ہے جو اس کے پاس اور اس کے پاس جو اختیار ہے وہ تیرے ہی قبضہ اختیار میں ہے یہ ہے وہی جیسے کہ عیسائیوں کا معاملہ ہے توہید بھی ہے تسلیس بھی ہے ایک میں تین اور تین میں ایک اسی طرح یہ ہے شرک اور توہید کا آپس میں گڑھ بڑھونا بہرحال یہ آیت تو ہو گئی وہ ہے کہ اس کا روح ہے کفار کی طرح مشرقین کی طرح اب اہل ایمان سے اے مسلمانوں درہا سوچو وہ اللہ ہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق پشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے یہ یقدروں کا ترجمہ جب ہم تن کرتے ہیں تو یہ مراد ہے ترجمہ ہے اندازے سے دینا نابتول سے دینا جس کو ہم اپنی اسطلاح میں کہیں گے راشننگ کر دیتا ہے بس ضرورت کے مطابق آج کا لیلو جو ہے کل کے لیے نہیں ہے آج کا راشن لیلو یہ یقدر جو ہے یہ ہے قدرہ یقدروں سے اندازہ کر دینا راشننگ کر دینا اور ظاہر بات ہے کہ انسان پر یہ بھی شیگرہ گزرتی ہے وہ تو چاہتا ہے کہ مہینہ برکان آج میں آج ہی لے جا کر گھر میں ڈال لو سال برکان ساز و سمان میرے پاس آج ہی فراہم ہو جائے تو وہ ہے گویا کہ بس رزق کا پھیلاؤ رزق کی کشادگی اللہ ہی ہے جو کشادہ بھی کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے راشننگ کر دیتا ہے ناب تول کر دینے لگتا ہے ان اللہ بکل شاہین علیم یقین اللہ ہر چیز کا علم کرتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے رزق کی کشادگی کسی کے لیے تنگی یہ بھی اس کے علم کامی کی منیاز پر ہے بساوقع کسی شخص کے حق میں رزق کی تنگی ہی مفید ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص کم ظرف ہے ذرا سا بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تو یہ چھلک جائے گا پیوانا اس کے اندر شکر نہیں رہے گا اس میں غرور پیدا ہو جائے گا اس میں عکڑ پیدا ہو جائے گی لہذا اس کے حق میں مفید ہے کہ ناب تول سے ہی اسے روز کی روزی جو ہے وہ روز ملتی رہے اور اس کے پاس کشادگی کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالی سے بینیاز ہو جائے یا اللہ تعالی سے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں بغاوت کے اوپر آبادہ ہو جائے تو کیا پتہ اللہ تعالی سب کو جاننے والا ہے اس کے بعد پھر ایک آئیت آگئی اب اس کا روح پھر کفار کی طرح اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے نازل فرمایا ہے آسمان سے پانی اور پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد وہ فوراں کہیں گے لازمان کہیں گے اللہ نے یہ کام بھی اللہ کا ہے قل الحمد للہ تو اب آپ کہیے قل حمد بھی تو پھر اسی کے لیے کل شکر بھی تو اسی کا ہونا چاہیے اور حمد اور شکر ہی ہے جو عبادت کا روح اختیار کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو فطرت کا تقاضی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی احسان کریں تو حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ تو احسان ہے اب اگر ایک شخص نے انسان میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا آپ بھی کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ چکا دیں اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہوگا یا جیسے کہ بارہ بس کو بیان کیا ہے مثلاً کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سورج دیوتا ہے دیکھو اس کی گربی سے ہماری فصلے پک رہی ہیں اسی سے ہوا چلتی ہے بارش آتی ہے یہ سارا ہمارا جو دنیا کے اندر حیات کا یہ سلسلہ ہے واقعہ یہ ہے کہ سورج اس کے لیے اسواب و وسائل میں سے بڑا برکز ہی ایک شخص ہے حیثیت رکھنے والی شخص ہے اب سورج کی ان احسانات کا بدلہ کیسے چکا ہے بس یہی ہے ہاتھ جو کر کھڑے ہو جاؤ جب سورج پلو ہو رہا ہو سجدہ کر دو جب غروب ہو رہا ہو سجدہ کر دو یہی کر سکتے ہونا تو در حقیقت جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اگر تو انسانوں کی طرف سے احسان ہے تو شکر جو ہے آپ نے ادا کر دیا بدلہ اتار دیا اس نے کوئی بھلائی آپ کے ساتھ کی تھی آپ نے کوئی بھلائی اس کے ساتھ کر دی لیکن یہ کہ اگر کوئی ما فوقل فطرت ہستی ہے آپ کی سطح سے بالتر ہے ما فوقل طبیعتی کوئی ہستی ہے تو آپ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے سر جھکائیں سجدہ کریں اس کے حمد کے ترانے علاقے ہیں اس کی تعریف کریں اس کی مناجات کریں تو یہ ہے در حقیقت حمد کا تعلق یہاں کہ پھر بندگی بھی اسی کے لئے ہونے چاہیے بل اکثروں لائے آقلون لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتے اس کے بعد پھر جو آئیت آ رہی ہے اب اس کا رخ پھر اہل ایمان کی طرف ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس کے بعد جو آخری آیت اس رکوع کی آئے گی اور اس سورہ مبارکہ کی یہ نہایت پروفاؤنڈ آیا تھا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْمٌ وَلَعِمٌ جو سمجھئے کہ ساری باتوں کا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ساری باتیں جو ہے اس ایک بات میں آکے جمع ہوئے اور دیکھو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا سو باتوں کی ایک بات اصل شئی یہ ہے انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے یہ تو ہمارا ایک عارضی صحیح گذرگاہ ہے دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم راہ چلتے مسافر ہو راہ گزر راہ گزار ایک انسان ہے مسافر ہے یا اجنبی ہے ایسے رہو منزل تو یہ ہے نہیں تمہارا گھر نہیں پرمنٹ ایبورڈ نہیں تو فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے یہاں کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے تو وہ بادشاہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے فرق صرف یہ ہے کہ ڈراما تین گھنٹے میں ختم ہو گیا اس کی بادشاہت کا کھیل تیس سال میں ختم ہو جائے اس کے سوا تو کوئی فرض نہیں موت آئے گی یہ بادشاہ سلامر بھی اسی قبر میں جا کر نفن ہو جائے گی اور پھر جو کچھ ان پر بیٹے گی وہ تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر وہ معاملہ ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا بس یہ ہے تھوڑا سے دن کا یہ کھیل تماشا ہے ایک ناٹک ہے کھیل ہو رہا ہے اس میں کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے کوئی گدا ہے کوئی امیر ہے حقیقت میں تو کسی کیلئے بھی وہ حیثیت ہے ہی نہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَمَا حَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحْمُ وَلَعِ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کچھ کھیل ہے کچھ تماشا ہے یعنی یہ کہ اس اعتبار سے اگر اسی کو مقلوب و مقصود بنا لیا جائے تب ورنہ اگر اس کو ذریعہ بنایا جائے آخرت کے لئے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی زندگی اس لئے حضور نے فرمایا اَدْ دُّنِيَا مَزْرَعْتُ الْآخِرَةُ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاتو گے یہاں کسی نے کچھ بویا ہی نہیں تو وہاں کاتے گا کیا حال یہاں محنت کرو گے تو عجر و ثواب وہاں ملے گا اگر آخرت پیش نظر ہے مطلوب و مقصود وہ ہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ نہائی ٹیم سی ہے بلکہ امورٹل ہے عبدی ہے غیر فانی ہے ہر لمحہ اس لئے کہ اس میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ غیر فانی اور غیر مختلف زندگی میں اس کے نتائج پھیلے ہوئے ہوگی لہذا پوٹینشلی اس زندگی کا بھی ہر لمحہ جو ہے وہ ایٹرنل ہے عبدی ہے لیکن اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے تو یہ کھیل تماشا اس کے سوا کچھ بھی نہیں لَوْ قَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا اب پھر دیکھئے پھر مضمون آگیا کفار کی طرف وَإِذَا رَكِمُواْ فِي الْفُرْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ اللَّهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمِ الْبَرْلِ اِذَاهُمُ عِشْرِقُونَ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے وہ کشتی چونکے ذرا دولتی رہتی ہے زمین تو آدمی جب چلتا ہے زمین پر تو زمین تو بڑی پختا ہے اس پہ وہ قدم جگمگاتا عثمانی میں نہیں ہے پانی میں تو ہے کشتی ہے ہچکولے کھا رہی ہے تو کشتی میں بیٹھا ہوا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو وہ جو اس کی سیلف کانفیڈنس ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا اور خاص طور پر اگر تیز ہوا جل پڑی کہیں کوئی طوفانی کیفیت ہو گئی تو پھر پکارتے ہیں اللہ کو فَإِذَا رَقِمُوا فِي الْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ بُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اسی کے لئے اپنی اطاعت اور اپنا دین خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجْعَهُ مِنَ الْبَرْقِ اور یہاں گویا کہ پس منظر میں ہے طوفان اس لئے کہ فرمائے جب اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں اور پہنچا دیتا ہے خسکی پر اِذَا اُلْيشْرِقُون تو اب شرک کرنا شروع کرنے سے یہی معاملہ ہوا تھا حضرت اکرمہ کے ساتھ اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا ان کے اندر بھی سرکشی اسی انداز کی تھی کہ فتح بقہ کے بعد اور پھر سن نو ہجری میں جب وہ آیات پڑھ کر سنا دی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حج کے اجتماع میں بس یہ چار مہینے ہیں چار مہینوں کی مولت ہے یہ اشعرِ حرم جیسے ہی ختم ہوں گے قتل عام شروع ہو جائے گا مشرقین کا تو اس پر وہ اکڑ والا انسان وہ پھر اب مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کبھی یوں سمجھئے کہ پندرہ سال پہلے تقریبا پندرہ سال پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تو یہ حفشے کی طرف اب مشرقین جا رہے ہیں اس لیے کہ سورتحال تبدیل ہو چکی وہاں جبکہ وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے کشتی میں تھے اس لیے کہ بحرِ احمر ہے ریڈ سی ہے درمیان میں حفشا کے اور جزیرہ نمائ عرب کے طوفان آیا سب مشرقین تھے لیکن پکارنے لگے صرف اللہ سے تو اچانک انہیں خیال آیا اگر ہماری فطرت کے اندر یہی توحید مزبر ہے اس وقت ہمیں نہ لات یاد آئی نہ غزہ یاد آئی نہ منات یاد آئی نہ غمل یاد آیا کوئی میں نہیں صرف ایک اللہ کو ہم پکارنے اس کا مطلب ہے ہماری فطرت صرف ایک اللہ کو مانتی ہے یہ سب دھکوشلے ہیں یہ کچھ نام تو ہم نے رکھ لی ان کی حقیقت کوئی نہیں ہمارا دل ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہماری فطرت ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا وہی سے لوٹے اور ایمان لے آئے اور وہی حضرت اکرمہ ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قید قلافت میں پھر مردانگی کے جوہر جو انہوں نے ابو جہل بھی ایمان لے آیا ہوتا تو اس کی بھی جو کیفیت ہوتی وہ ظاہر بات ہے اس سے ثابت ہے کہ حضور نے تو گویا کہ بریکٹ کر دیا تھا ایکویٹ کر دیا تھا ایک طرف ابو جہل دوسری طرف حضرت عمر اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں تو معلومہ برابر کی شخصیتیں تھی ایمان لے آتا تو وہاں پہنچ جاتا ایمان نہیں لائے آیا تو بدبختی کی انتحا کو پہنچ گیا تو یہی معاملہ بیٹے کا ایمان لانے کے بعد پھر جو کارہائے نمائیں انہوں نے جد کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا بڑا ایک ذری باب ہے لیکفرو بما آتایناہم اب یہ شرک کرتے ہیں تاکہ یہ ناشکری کریں یہ گویا کہ نتیجہ فیل جو ہے چاہے ان کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کے اس عمل سے لازم نتیجہ یہ برابط ہو رہا ہے کہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی کہ جو ہم نے انہیں دی ہے ہماری نعمتوں کو اور وہ استعمال کریں ہمارے ساتھ شرک کرتے ہوئے وَلَيَتَمَتَّعُوا اور کچھ فائدہ اٹھا لیں برط ان چیزوں کو استعمال کر لیں برط لیں زندگی میں کچھ لذتیں اور آسائشیں حاصل کر لیں فَصَوْفَيَعْلَمُونَ پھر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا الْحَاکُمُ التَّقَاسُفِ حَتَّىٰ ظُرْتُمُ الْمَقَابِرِ حقیقت تو کھلے گا ادھر آج بند ہوئی ادھر کھل جائے گا اور ادھر ملکر نقیر حاضر ہو جائیں گے حقیقت تو اس کے منکشف ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی فَصَوْفَيَعْلَمُونَ ان قریب معلوم ہو جائے گا اب ایک مضمون آرہا ہے بہت اہم اَوَلَمْ يَرَاوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا یہ بھی اس طرح کی آیت ہے کہ اس کے دو روخ ہیں کفار و مشرقین سے بھی اور اہلِ ایمان سے بھی یہ گویا کہ اس طرح کی آیت ہے جس کا ایک پہلو ادھر ہے اور ایک پہلو ادھر کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے اَوَلَمْ يَرَاوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُدَخَقْتَفُ الْنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور ان کے عرض گل سے لوگ اُچک لیے جاتے ہیں خطف کہتے ہیں اُچک لینا جیسے کہ بجلی کسی کے نگاہ کوئی چکا چوند ہو جاتے اس کے لئے بھی لفظ خطف آیا ہے وَيُدَخَتَّفُ الْنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ اَقْفُرُونَ تو کیا یہ باطل کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشک نہیں کرتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ دیکھو کہ اس سرزمین مکہ کو جو حرم بنا دیا ہے امن کی جگہ بنا دیا ہے کس نے بنائے اس کا اختیار بھی تو اللہ ہی کو حاصل ہے اللہ ہی نے اس گھر کی وجہ سے جیسا کہ لَيْا فِي قُلَيْشِنْ اِلَا فِهِمْ غِلَتَشْرَائِ وَسْتَيْفِ فَلْيَعْبُدُونَ اَمَّا حَادَ الْبَیْتِ اَلَّذِيَا قَمَاهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَعَوَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اس گھر کی وجہ سے تمہیں امن ملا ہوا ہے یہ اللہ کا گھر بیت اللہ اس کے تفید تمہیں امن نصیب ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ قریش کے قبیلے جو تھے تجارتی قبیلے ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اس لیے کہ بیت اللہ کے متولی تھے اور کسی کا قبیلہ جو ہے کسی کا کاروان جو ہے کسی کا جو کافلہ ہے تجارتی وہ بچ کے نہیں جا سکتا تھا لہذا منوپلی میں حاصل ہو گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی سارا سامان جو ہے تجارتی آتا تھا جدائر شرق الہند سے اندوستان سے چین سے اور یمن کے سائل پر اُترتا تھا سارا تجارتی سامان آتا تھا یورپ کے ممالک سے اور وہ شام کے سائل پر فلسطین کے سائل پر اُترتا تھا ان دو پوائنٹس کے درمیان رہلت الشتائے وقت صحیح یہ جو کافلے چلتے تھے قریش کے سردیوں میں جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف اس لیے کہ وہ کیونکہ گرم علاقہ ہے تو سردی کا موسم اس کے لیے رکھا تھا گرمیوں میں جاتے تھے شمال کی طرف شام کی طرف اس لیے کہ وہاں کا موسم بہتر ہے اسی کے دفعل تمہیں بھوک سے نجات دی تمہیں کھانے کو دیا رسک دیا اور تمہیں خوف سے امن اتا کیا تو یہ سب اللہ نے کیا ہے اس میں ایک طرف کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہو اللہ کیلئے سانات کی اس گھر ہی کے اصل مقصد کو تم نے تباہ و برباد کر دیا یہ توہید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم نے تم نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا دوسری طرف اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ اس نے اس سرزمین عرب کے اندر یہاں کہیں امن نہیں ہے کسی کافلے کے لیے بچ کر نکلنے کا امکان نہیں اس کو جزیرہ بنا رکھا ہے امن کا یہاں باپ کا قاتل بھی کسی کو نظر آ جاتا تھا بدترین جاہریت کے دور میں بھی کوئی شخص جو ہے جو سالحہ سال سے تلاش میں تھا اپنے باپ کے قاتل کے کہ کہیں مل جائے اور میں انتقام کی آگ جو ہے بجا سکوں اور حرم میں اسے نظر آ گیا ہے باپ کا قاتل وہاں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ حرم تو اللہ کی قدرت اللہ کی یہ شان دیکھو اسی پر توقل کرو اسی سے تمہارے اندر وہ توقل پیدا ہوگا اور تفیض الامر اللہ کی کیفیت پیدا ہوگا یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ سورہ عنقبوت کا ایک قریبی معنوی رب جو ہے جو سابق سورہ ہے سورہ قصص سے بھی جڑتا ہے چنانچہ یہ مضمون جلدی میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہاں بھی یہ ستاون سے لے کر اور چند آیات میں آیا ہے وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْحُدَى مَاكَ نُتَخَتَّفْ مِنْ اَرْضِنَا یہ قریش کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم ادایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو حق اچک لیے جائیں گی اپنے زمین سے یہ مشرقین مکہ کا کول تھا کہ ہمیں جو یہاں سکون اور امن اور چین ملا ہوا ہے اور ہمارے قافلوں کو جو حفاظت ملی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مکہ کے اندر اس حرم میں ہم نے تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے گویا کہ وہ بت ہمارے پاس ہوسٹیجز ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یرغمالی ہیں تمام قبیلوں کے خدا ہمارے یرغمالی ہیں تو ہمارے قافلوں پر کون حملہ کر سکتا ہے اگر ہم اس شرق سے پاک کر دیں اس گھر سے ان بتوں کو نکال دیں تو پھر ہماری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ کہ ہمارے قافلوں پر بھی حملے ہوگے اور ہمارے لئے جو حزق کا معاملہ ہے اور جو امن ہے اور جو ہمیں یہاں بالا دستی حاصل ہے یہ حرم کو جو امن کی جگہ بنانے والے کیا ہم نہیں ہیں کیا کسی اور نے بنایا ہے یجبہ الہِ سمرات اپن لشائے اور اس کی جانی تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز کے سمرات کھچے چلے آتے ہیں حج کا بوسم ہے اور چلے آرہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے پھل چلے آرہے ہیں ہر شائے آپ کو بہتر آرہی ہیں اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ پہلے سے چلا آرہا ہے جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے جیسے کہ سورہ حج کے اندر نقشہ کھنچا گیا ہے وہ تو دور دور سے اور بہت لمبے سفر تہے کر کے آتے تھے مِن فج کل فج عبیق سمرات کل شائین رزقا من لدننا وَلَا كِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اس اصل حقیقت سے ان کی نگاہیں اوجل ہیں وہ ان بتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے عمل ملا ہوا ہے حالانکہ حقیقت میں عمل دینے والا اللہ ہے وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے اَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعْلْنَا حَرَمًا آمِنًا بَيْتَخَطَّفُ النَّاسُ بِالْخَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِيُّ اُمِنُونَا بَبِّنِعْمَةِ اللَّهِ الْفْرُولِ اس کے بعد پھر کفار کی طرف اشارہ ہو گیا اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تحمد جلدگ آئے یعنی یہ کہ دو سب سے بڑے جرم کیا ہوں گے ایک یہ کہ کسی شخص کو نبوت نہ ملی ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ جڑ رہا ہے اللہ پر تحمد لگا رہا ہے اور دوسرا اسی کے ہم بدن دوسرا جرم کیا ہے اَوْكَزَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تقزیب کر دے اسے جھٹلا دے یعنی اگر بالفرض محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مجرم ہو رہے ہیں لیکن یہاں بھی در حقیقت حضور کی صیدت اور کردار بھی ہے وہ پس منظر میں ہے تم میں سے کون ہے جو یہ گمان کر سکے جس شخص نے آج تک چالیس پچاس برس تمہارے مابین بتائے ہیں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ ہولے گا یہ معاملہ جو ہے یہ تمہارے غور و فکر کا مستحق تھے تو وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا وَقَذَّمَ بِالْحَقِ لَمَّا جَا عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلِّ الْكَافِرِينَ کیا جہنم ہی میں جگہ اور ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کے لئے اب وہ آخری آیت آگئی مجھے خود احساس ہے کہ میں نے آج کچھ مجیلت سے کام لیا آئیت تیزی سے ہم گزرے ہیں لیکن یہ کہ آج میں چاہتا تھا کہ ہمارا یہ درست جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے یہ آیت مبارک کا یہ سب سے بڑی ری ایشورنس سب سے بڑی تسلی دینے والی اتمنان دلانے والی ہر اس شخص کو جو اللہ کے دین کے لئے کوئی خدمت کر رہا ہو حق کا تعلیم ہو حق کا جویا ہو اللہ کی رضا کا تعلیم ہو پھر یہ کہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو اس کے لئے جد و جہد اور جہاد کر رہا ہو اس سے بڑی جو ہے اتمنان اور تسلی دینے والی آیت کوئی نہیں والذین جاہدو فینا لنہدینہم سو بولنا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جہد کریں گے جہاد کریں گے تکلیفیں اٹھائیں گے قربانیاں دیں گے عیسار کریں گے اپنا وقت اپنی محنت اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے جہاد کا وہ پورا تصور ذرہ میں لے آئیے سورہ صرف ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جہاد اور قتال کے وہ سارے مراحل اور وہ آٹھ نو منزلیں میں جہاد کی بیان کر چکا ہوں کہ جس میں جا کر نمی منزل قتال بنتی ہے آٹھ منزلیں اس کے نیچے موجود ہیں وہ جنگ نہیں ہے وہ جد و جہد ہے وہ محنت ہے نفس سے جہاد ہے ماحول سے جہاد ہے شیطان سے جہاد ہے پھر یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے غلط تصورات کے خلاف جہاد ہے غلط اقائد کے خلاف جہاد ہے پھر یہ کہ پیسیو ریزیسٹنس کے دور میں مکہ میں جہاد ہو رہا ہے صبر کرو جھیلو مسئیبتیں برداشت کرو جہاد ہی کے مراحلے آخری مرحلہ آتا ہے جب کوئی حضب اللہ اتنی طاقتور ہو جائے اس کے پاس اتنی قوت فراہم ہو جائے جمعیت اتنی فراہم ہو جائے منظم ہو تربیت یافتہ ہو پھر وہ چیلنج کرے میدان میں آئے پھر وہ قتال کا مرحلہ آتا ہے تو یہ منازل ہیں جہاد کی ان تمام کو سامنے رکھ کر والذین جاہدو فینہ جو لوگ بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے اور لوٹ کر لی جئے پہلے رکومہ بھی آئے آئے تھی وَمَن جاہدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنَ الْعَالَمِينَ وہاں استغناتہ اللہ کی طرف سے یہاں اہل ایمان کے لیے دل جوئی اور تسلی کا انداز ہے جو بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہمارے لیے محنتی اور مشقتیں کریں گے وہ مطمئن رہے لَنَحْدِيَنَّهُمْ پھر وہی جو سب سے زیادہ تعقید کا ہم لازم من رہنمائی کریں گے راستے کھولتے چلے جائیں گے ہر منزل پر ان کی رہنمائی کریں گے ہر چوراہے پر بتائیں گے کہ کدھر بڑھنا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اپنی راستے اوپر کشادہ کرتے چلے جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اس سے بڑی تسلی اور کس بات میں ہو بھی اور یقیناً اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے جو دین کے اس راستے میں خسد اور خسسلومی کے ساتھ چل رہے ہیں جو احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کریں انہیں اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اور جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو جائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے صبر و مسابرت کی ہر کٹھن سے کٹھن منظر آسان ہوتی تری جاتی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَلْفِقِ الْحَقِيمِ موسیقی